بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم ستجدون آخرین یریدون ان یؤمنوكم یہاں سے ان لوگوں کو بیان کرتے ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں تو ان سے قتال کر سکتے ہو بلکہ کرنا چاہیے ان قریب تم پاؤگے آخرین قوم آخرین سین استقبال کیلئے ہے یا سین استمرار کیلئے برابر ایسے لوگ ملتے رہیں گے جب آدمی چھنگتا ہو تو اپنی موں کو بند کرنا چاہیے نماز میں بھی تاکہ ساتھی نڑر جائے اور جب لاؤڈ سپیکر میں ہو تو پھر تو دونوں ہاتھوں سے بند کرنا چاہیے ستجدون قوما آخرین یریدون ان یأمنوکم وہ چاہتے ہیں ان یأمنوکم کہ محفوظ ہو جائے تم سے یعنی تمہارے قتال سے بچے ان یأمنوکم بچ جائے تمہارے قتال سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں تمہارے پاس تمہارے قتال سے بچتے ہیں وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور محفوظ ہو جائے اور مامون ہو جائے اپنی قوم سے اپنی قوم سے بھی بچنا چاہتے ہیں بالکفر کفر کے ساتھ یعنی ان کے سامنے کفر کا اظہار کرتے ہیں اذا رجعو الیہم جب ان پر واپس ہو جائے ان کی طرف واپس ہو جائے اور وہ اصد قبیلے اور غطفان قبیلے کے لوگ تھے یہ ناقضین عہد ہیں یہ مو پڑتے ہیں یعنی لوٹائے جاتے ہیں فیہ فتنے میں اور قتال میں وَقَعُوْ أَشَدَّ وَقُوعٍ واقع ہوتے ہیں قتال میں اَشَدَّ وَقُوعٍ بہت زیادہ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تاکہ آپ کے قتال سے بچے اپنی قوم کے سامنے کفر کا اقرار کرتے ہیں تاکہ اپنی قوم کے قتال سے بچے آپ سے بچنے کیلئے ایمان ان سے بچنے کیلئے کفر لیکن قُلَّمَا رُدُّ اِلَى الْفِتْنَةِ جب قتال کا وقت آ جائے تو جب ان کو فتنہ اور مسلمانوں کے خلاف لڑنی کیلئے بلائی جاتا ہے تو پھر وہ آتے ہیں اور کی صوفیہ اوندھے پڑتے ہیں الٹے پڑتے ہیں اس میں اور اور کی صوفیہ کا مطلب یہی ہے کہ واپس آتے ہیں قتال سے بچتے رہے عام حالات میں لیکن جب ان کو بلائیا گیا تو پھر قتال میں واقع ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف قتال کیا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ فَسَ اگر یہ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ تم سے الگ نہیں ہوئے یعنی لَمْ يَتْرُكُوْ قِتَالَكُمْ تمہاری قتال کو ترق نہیں کیا وَلَمْ يُلْقُوا وَلَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ ہم نے تمہاری لئے ان کی اوپر بنایا ہے سلطانا مبینا کلی ہوئی دلیل بنائی ہے ان کے قتل پر برحانا بینا ظاہر علاقت لهم ان کے قتل پر تو یہ ہو گئے ناقضین عہد کہ وہ آپ سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں ایمان ظاہر کرتے ہیں اور اپنے قوم سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو قتل مت کرو لیکن ہاں اگر انہوں نے عہد کو توڑا اور میدان جنگ میں اترے تو پھر جہاں تم کو ملے قتل کرو اور یہ مت کہو کہ ان کا تو ہمارے ساتھ معاہدہ تھا کیونکہ معاہدہ انہوں نے ختم کیا لِغَدْرِهِمْ ان کے خیانت کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے خیانت کی یہ ہے معاہدین خائنین جنہوں نے خیانت کی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطْوَأَن ماں قبل سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر تم کافر کو قتل کرتے ہو اور مومن غلطی سے قتل ہو جائے تو دیت دے دو دیت کا کیا حکم ہے یہ بیان کرتے ہیں اگر جہاد اور قتال میں غلطی سے مومن قتل ہو جائے تو اس کا حکم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنًا اس پر اشکال ہے مسلمان کیلئے مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے إِلَّا خَطْوَأَن مگر غلطی سے تو اگر کوئی اشکال کرے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لَا يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ إِلَّا خَطْوَأَن مسلمان کو قتل نہیں کرے گا مگر غلطی سے مسلمان کو تو قتل ہی نہیں کرنا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان کو قتل کرو لیکن غلطی سے قتل کرو غلطی سے قتل یہ ہے کہ یہ ارادہ کرو کہ میں تو نشان کو ماروں گا لیکن میرا ارادہ یہ بھی ہے کہ اگر نشانہ خطا ہو گیا تو مسلمان قتل ہو جائے ایسا تو نہیں یعنی یہ عبارت کیسی بنے گی یہاں تو یہ ہے کہ يَجُوذُ لَهُ أَن يَقْتُلَهُ خَطْأَن اور مسئلہ یہ ہے کہ لَيْسَ لَهُ أَن يَقْتُلَهُ خَطْأَن اس کو خطأن بھی قتل نہیں کرنا چاہیے اشکال سمجھ گئے اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قتل خطأن مناسب ہے اور حقیقت میں قتل خطأن مناسب نہیں ہے تو اس کا جواب مصنف نے کہا مَا يَمْبَغِي لَهُ مناسب نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے اللہ خطأن مگر خطأن قتل کرے تو مناسب ہے حالانکہ وہ تو مناسب نہیں اَمَا يَمْبَغِي لَهُ اَن يَسْتُرَ مِنْهُ قَتْلٌ لَهُ اَن يَسْتُرَ مِنْهُ کہ صادر ہو جائے مِنْهُمْ مِنْهُ مسلمان سے قتل لَهُ قَتْلٌ لِلْمُؤْمِنِ اِلَّا خَطَأَن اِلَّا حَالَ كَوْنِهِمْ مُخْطِأَن مگر ایسے حال میں کہ غلطی سے ہو مختئاً غلطی پر ہو فی قتل المؤمن من غیر قستل بغیر ارادے کے تو اس اشکال کے جوابی ہے کہ کبھی کبھی اللہ اللہ کی معنی میں ہوتا ہے وَلَا کی معنی میں تو یہاں تقدیر یہ ہے مَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ اَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا وَلَا خَطَأَن مسلمان کیلئے مناسب نہیں ہے کہ مسلمان کو قتل کرے وَلَا خَطَأَن اور خَطَأَن بھی مناسب نہیں لیکن اگر خطأن ہو گیا تو پھر یہ حکم ہے جیسے لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ مُرْسَلِينَ ہمارے ہاں نہیں ڈرتے إِلَّا مَنْ ظَلَمَا وَلَا مَنْ ظَلَمَا اور ظَلِمَن بھی نہیں ڈرتے لیکی لا يَكُونَ عِلِى الْنَّاسِ حُجَّةٌ لَكَئِ لَا يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ آپ کی اوپر حجت نہ ہو إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ غَيْرِ قَسْتٍ بَغِيْرَ قَسْتِ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطُعًا اور جو مسلمان کو غلطی سے قتل کرے خطا فی الفعل ہو یا خطا فی الزن ہو خطا فی الفعل کا مطلب ہے کہ بکری کو مار رہتا تو انسان مر گیا اور خطا فی الزن مت کا مطلب ہے کہ دور سے انسان کو بکری سمجھا انسان کو دنبا سمجھا تو یہ خطا فی الزن ہے دونوں خطا ہے احناف کے نزدیک معاہد بھی مسلمان کی طرح ہے معاہد اور زمی بھی مسلمان کی طرح ہے آپ کو معلوم ہے قتل کی پانچ قسمیں ہیں قتل عمد جو گولی مارے کسی کو قتل خطا فی الفعل ہو یا خطا فی الزن ہو قتل شبع عمد کہ اس کو قتل کرے آلے سے لیکن وہ آلے قاتل نہیں ہیں انتفاق سے آلے قاتل بن گئے تو یہ قتل شبع عمد ہے اور قتل قائم کا میں خطا جیسے ماں کی کروٹ کی نیچے بچہ آ گیا اور بچہ مر گئے اور قتل بچ تسبیب ہے قتل بچ تسبیب یہ ہے کہ راستے میں اس نے گڑا کھودا اور کوئی شخص جا رہا تھا وہ مر گیا گر گیا اور مر گیا راستے میں چھل کا ڈالا کوئی شخص اس پر پسل گیا اور ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا جو قتل عمد ہے اس میں احناف کی نزدیک اور باقی سب حضرات کی نزدیک احساس ہے کفارہ ہے یا نہیں اس کا ذکر اپنی جگہ پر آئے گا ہماری نزدیک نہیں ہے اور شافعیہ کی نزدیک ہے قتل شب عمد اس میں اور قتل خطا دونوں میں دیت بھے اور کفارہ بھی ہے کفارے کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے اسی طرح جو قائم مقام میں خطا ہے جیسے سویا ہوا کلٹ گیا اس میں بھی دیت اور کفارہ ہے بخلاف اخیر کے جو قتل بس سبب ہے وہ قتل بس سبب کے اندر نہیں ہے فرماتے ہیں وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطُعًا بِأَنْ قَصَدْ عَرْمْ يَغِیْرِهِ دوسری کی مارنے کا قصد کیا جیسے شکار ہے درخت ہے فَاسْوَابَهُ تو انسان کو لگ گیا اَوْ ذَرَبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُوا غَالِبًا یا اس کو مارا ایسی چیز سے جو قتل نہیں کرتی ہے غالباً یہ شبِعْمَد ہے خطا ہے شبِعْمَد پہلے کو خطا محص کہتے ہیں دوسرے کو خطا شبِعْمَد کہتے ہیں تو کفارا یہ ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا تو اس پر لازم ہے کہ آذات کرے فَتَحْرِيرُ یعنی فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ عَلَيْهُ خَبَر تَحْرِيرُ مُبْتَدَى یا فَالواجبُ تَحْرِيرُ رَقْبَةٍ خَبَر رَقَبَةٍ نَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ انسان انسانی ذات کو کہتے ہیں ذات انسانی مؤمن علیہِ قُسْرِهِ تَحْرِيرُ وَرَقَبَةٍ مُبْتَدَى اور علیہِ خَبَر اور بات کہتے ہیں کہ قُسْر دیت مسلمت اس پر نہیں بلکہ عاقلہ پر ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ فَالواجبُ کردے فَالواجبُ تَحْرِيرُ وَرَقَبَةٍ وَدِیَتٌ مُسَلَّمَةٌ اور دیت ہے جو حوالی کر دی جائے سپورٹ کر دی جائے الہ اہل ہی مقتول کے اہل کو مقتول کے وارثین کو اور مقتول کے قریبے رشتداروں کو اور جب دیت ہے تو دیت اس زمانے میں اگر چاندی کی حساب سے دے تو دیت ہے چونتیس کلو کچھ دوڑا سا اوپر ہے ترٹی فائف ترٹی فور کلو چاندی اور اگر سونے کے حساب سے ہو تو چار کلو گرام اور ایٹی سکس گرام دے دے چار کلو سونہ سونہ تو آج کل آسمان پر پہنچ گیا اور چاندی تحت سرہ پہنچ گئی تو دیت دے دے اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ زمی کو اگر قتل کرے تو اس میں بھی پوری دیت ہے اور زمی میں پوری دیت ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان انہوں نے زمی کی دیت کو حر مسلم کے برابر قرار دیا ہے اور ترمید میں روایت ہے وَدَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ الْعَامِرِيَنْ بِدِیَتِ الْمُسْلِمْ عَامِرِيَنْكُمْ مسلمان کی دیت کے برابر ان کی دیت مقرر کی اور حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّمَا بَذَلُوا أَمْوَالَهُمْ لِيَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا وہ جذیہ دیتے ہیں تاکہ ان کا مال اور بدن ہماری طرح ہو جائے مسلمانوں کی طرح ہو جائے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وَذَا دِيَتَ كُلِّذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفَ دِرْحَمٍ دیت ادا کی یا حکم دیا کہ ذمی کی دیت ایک ہزار درحم یہ احناف کا مسلک ہے شافعیہ کی نزدیک ذمی کی دیت کم ہے جس کا ذکر خود آئے گا انشاءاللہ الہ اہلہی مؤداتوں سے متعلق ہے اور اہل سے مراد ہے وَرَثَتُ الْمَقْتُولِ إِلَّا أَنْ يَسَدَّقُوا مگر ہاں اگر اولیاء مقتول ماف کر دے تو دیت ماف ہو جائے گی یا تَسَدَّقُوا یعنی صدقہ اور کر دے صدقہ کرنا کا مطلب ماف کر دے معلوم ہوا کہ صدقہ کرنا ماف کرنے کے معنی میں ہے علیہ قاتل پر بہا بیدیت ہے اس لئے احناف کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا قصر کے بارے میں قصر اللہ تعالیٰ نے دو رکعات تم سے ساقط کر دے ماف کیا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی ماف کرنے کو قبول کر لو پیانی عفو عنہ اس طرح کہ ماف کریں ولی مقتول عنہ دیت کو اور بیان کیا ہے سنت اور حدیث نے کہ یہ سو اونٹ ہیں بیس بنت مخاص بیس بنت لبون اور بیس ابن لبون اس میں تھوڑا اختلاف ہے احناف کی نزدیک بھی ابن لبون کی جگہ ابن مخاص ہے اس لئے کہ ایک روایت میں ابن مخاص کا لفظ آیا ہے جس کی سند میں خشف ابن مالک ہے جس کو بعض نے سقہ کہا اور بہت ساروں نے ضعیف کہا بارہ احناف کہیں گے کہ ابن لبون کی جگہ ابن مخاص ہے تو بس باقی میں اتفاق ہے چلو اکثر میں اتفاق ہو گئے تو یہ بھی خوشی کی بات وحقاق اور بیس حقہ ہے تین سالہ وجزاع اور بیس جزعہ ہے جزعہ چار سالہ تو ابن مخاص یک سالہ ابن لبون دو سالہ حقہ تین سالہ جزعہ چار سالہ اور اگر عورت ہو تو نصف الرجل ہے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دیت المرآن نصف دیت الرجل حضور نے حکم دیا تو یہ بیس 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 کر لے اور اگر شب عمد ہو تو اس کا ذکر اپنی جگہ پر آئے گا یہاں آپ کے دماغ اور اپنے دماغ ان سے رکھنا چاہیے وَإِنَّهَا عَلَى عَلَى الْعَاقِلَتِ عَاقِلَتِ اور یہ دیت جو لازم ہے تو قاتل کے عاقِلَة پر ہے عقل اور دیت دینے والے عاقِلَة تو وہ عاقِلَة کون ہے شافعیہ کی نزدیک عاقِلَة ہے رشتہ دار اور عصبات باپ شریک جو باپ دادا میں شریک اور احناف کی نزدیک اہل الدیوان ہے یعنی جو پیشہ اور صنعت میں شریک ہو وہ لوگ ہیں اور جو آدمی کی ساتھ یونین میں شریک ہو وہی لوگ ہیں لیکن اچھا اگر نئے نہ ہو تو پھر بیت المال ہے اگر بیت المال نہ ہو تو فی مال القاتل ہے یہ تو شافعیہ کہتے ہیں سمجھ گئے شافعیہ نمبر ایک کیا ہے رشتہ دار نمبر دو ہے ان کی نزدیک اگر رشتہ دار نہ ہو ان کی نزدیک بیت المال بیت المال نہ ہو تو مال القاتل اور احناف کی نزدیک چار سب سے پہلے ہے اہل الدیبان جو ان کے ساتھ پیشا قصد میں شریک ہے اور ان کی جونین ہے تو وہ ملاد اور اگر وہ نہ ہو تو پھر رشتہ دار اگر رشتہ دار نہیں ہے یا وہ نظام نہیں ہے تو پھر ہے بیت المال اگر بیت المال نہیں ہے تو مال القاتل کہتے اس زمانے میں نہ بیت المال کا نظام ہے اور نہ رشتہ دارتیت دیتے ہیں اور نہ ہر یونین دیتی ہے ہر یونین بھی اس کی لئے تیار دیں تو پھر مال قاتل میں ہونا چاہیے تو مسئلہ یہ ہے کہ احناف کی نزدیک اگر یونین وغیرہ نہیں ہے تو پھر رشتہ داروں کا ایت تو پھر مال القاتل کا اعتبار ہے قاتل کے مال میں دے دیا جائے وهم عصبت الاصل والفرعی ورغو باپ یا بیٹے کے عصبات ہیں اصل اور فرع اچھا اور باپ اس میں داخل ہے یا نہیں عاقلہ میں امام مالک امام احمد کی نزدیک داخل ہے اور احناف کی نزدیک ایک روایت میں اصل اور فرع داخل نہیں ہے اور ایک روایت میں داخل ہے اگر دیوان نہ ہو تو یہ بھی داخل ہے وَهُمْ مگر اور امام جس کو تقسیم کیا جائے گا ان پر تین سال میں غنی پر نصف دینار ہے متوسط پر ربع دینار ہے کل سنت ہر سال فَإِن لم يفو فَثَگَرْ وُدِّیت کو پورا نہیں کر سکتے فَمِم بیت المال تو پھر بیت المال پر ہے فَإِن تَعِذَّرَ فَثَگَرْ بیت المال کیلئے بھی مشکل ہو نہیں ہے فَعِلَ جَانِ پھر کس پر ہے جنائت قاتل پر جانی کا عدو لکم وَهُوَ مُؤْمِن فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِن فَثَگَرْ هُو مَقْتُول مُؤْمِن من قوم عدو اس قوم سے جو آپ کی دشمن قوم دار الحرب میں رہنے والے مقتول مؤمن لیکن من قوم عدو وَهُو مُؤْمِن اور مُؤْمِن فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِن تو رَقَبَةٍ مُؤْمِن غلام مُؤْمِن کو آزاد کر دے علا قاتل ہی قاتل پر یعنی تحریر رقبت مبتدى علا قاتل ہی خبر کفارتاً بطور کفاراً وَلَا دیتاً اور دیت نہیں ہے تُسَلَّمُ الٰہِ جو دیت دی جائے الٰہِ اہلِ مقتول کو کیوں لَحَرَابَتِهِم کیونکہ وہ اہلِ حرب ہے وہ محاربین ہے اگر جو ان کے وارثین مسلمان ہیں لیکن ہیں اہلِ حرب یعنی دار الحرب میں رہتے ہیں اور دار الحرب والوں کو کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے تو پھر اس صورت میں صرف کفارا ہے دیت نہیں ہے اس لئے کہ دیت اہلِ حرب کو نہیں پہنچائیں گے اگر کہ وہ مسلمان ہیں ان کے رشتدار اور نمبر تین وَإِنْ قَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيْسَا قُل اور اگر مقتول اس قوم میں سے ہیں مومن ہے یا غیر مومن لیکن اس قوم میں سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے اور وہ قتل ہوا تو پھر اس صورت میں دیت لادم ہے کفارہ تو تب ہوگا جب وہ مسلمان ہے لیکن مسلمان نہیں ہے لیکن دیت دینے پڑے گی کیونکہ معاہدہ ہے بعض نے کہا لم یعلم ایمان اس کا ایمان معلوم نہیں بعض کہتے اسلم ولم یفارق مسلمان ہے بینہم میساق عہد جیسے اہل الزمہ فتیت مسلمت الہ عہد فتیت ہے لہو اس کی لئے یعنی اہل مقتول کی لئے مسلمت الہ جو دیا جائے اس کے اہل کو اگر جو غیر مسلم ہے لیکن معاہدہ ابو جو غیر مسلم کی دیت ہے تو غیر مسلم کی دیت کتنی ہے مسلمان ہوت اس کی دیت تو معلوم ہے جو بیلے ذکر کیا لیکن اگر غیر مسلم ہوت اس کی کتنی دیت ہے تو یہ تو آپ کو پہلے بتایا کہ غیر مسلم کی دیت مسلمان کے ساتھ برابر ہے احناف کی نزدیک شافعیہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں وہی سلس دیت المؤمن اور وہ مسلمان کی دیت کا سلس ہے تو مسلمان کی دیت شافعیہ کی نزدیک بارہ ہزار درہم ہے تو زمی کی دیت ہے چار ہزار درہم اگر مقتول یہودی ہے یا نصرانی ہے تو اس پر لازم ہے اتنا لازم ہے انکان یہودیا او نصرانیا و سلس عشر انکان مجوس اور دیت ہے سلس عشر اس کے دسویں حصے کی سلس اگر وہ مجوس ہے اگر مجوس کو قتل کیا تو اس کے دسویں حصے کا دسویں حصے کی سلس ہے تو دیکھو پوری دیت ان کی نزدیک بارہ ہزار ہے تو بارہ ہزار کا عشر یعنی بارہ ہزار کو دس پر تقسیم کرے تو بارہ سو بنتا ہے جب بارہ ہزار کو دس پر تقسیم کرے تو کتنا ہے کتنا بنتا ہے بارہ سو اور بارہ سو کی سلسین یعنی بارہ سو میں چار سو چار سو سو سلسین کتنے ہیں آٹھ سا تو اگر مصنف یہ فرماتے کہ اگر مجوسی کو قتل کیا تو اس کی دیت ہے آٹھ سو درہم تو یہ آسان تھا لیکن مصنف نے جابانی زبان میں فرمایا وَسُلُسَا عُشْرِحَا اس کی عشر کے سلسین بارہ سو کو دس پر تقسیم کرے بارہ ہزار کو دس پر تقسیم کرے تو بارہ سو اور بارہ سو کی سلسین آٹھ سو انکان مجوسی اگر مجوسی ہے تو اتنا ہے اور وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی دیت کو چار ہزار درہم بنایا اور مجوسی کی دیت کو آٹھ سو درہم بنایا اور احناف اس کی جواب میں کہتے ہیں کہ یہ بطور مسالحت اور بطور اسقاط تھا ورنہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی دیت برابر ہے کونسی روایات جو آپ کو سنائیں فرماتا ہے والتحریر رقبت مؤمنت اور مسلمان رقبہ مسلمان غلام کی تحریر ہے غلام یا باندی علا قاتل ہی قاتل پر تحریر رقبت مبتدہ اور علا قاتل ہی خبر فمن لم یجد فس جس کو رقبہ نہ ملے بان فقدہا اس طرح کے رقبہ نہیں ملتا جیسے سو تفریقہ میں رقبہ کہا ہے یا وما یحسلوہا بہی یا اس کے پاس وہ قیمت نہیں ہے سمن نہیں ہے جس کے ساتھ حاصل کرے رقبے کو یحسلو الرقبت بہی یعنی بس سمن تو پھر اس پر فسیام شہرین متتابعین مسلسل دو روزے رکھنا ہے علیہ اثبر تو سیام شہرین مبتدہ اور علیہ خبر اور کفارتن بطور کفارا اور متتابعین مسلسل لیکن اگر بیچ میں حیث اور نفاس آئے تو وہ قاتع تسلسل نہیں ہے اور اگر بیچ میں مرض اور سفر آ جائے تو وہ قاتع ہے کیونکہ حیث اور نفاس کا ہونا بے اختیار ہے اور مرض اور سفر اگر جی بے اختیار ہے لیکن احیاناً ہے ہمیشہ نہیں اور حیث اور نفاس حیث تو ہمیشہ ہے اور نفاظ بھی حکم الحیث ہے اللہ تعالی نے ذکر نہیں کیا انتقال الى الطعام یعنی اطعام ستین مسکینا نہیں ہے کہ زہار جیسے زہار میں اطعام ہے تو یہاں اطعام نہیں ہے وبہی اخذ الشافعی رحمہ اللہ یعنی وبعدم الانتقال الى الطعام کہ طعام نہیں ہے امام شافع نے لیا ہے اور اسی طرح احناف احناف کی نتیک بھی یہی ہے فی اصح قولیہی دونوں قول میں اصح قولیہی توبتا من اللہ یہ اللہ تعالی نے رحمت کے ساتھ رجوع کیا یہ توبتا من اللہ مصنف کہتے ہیں مستر ہے یعنی مفول مطلق ہے منصوب بفعل المقدر جو فعل مقدر کے ساتھ منصوب ہے یعنی تاب اللہ توبتا اللہ تعالی نے رجوع فرمایا رجوع رحمت کے ساتھ اور یا توبتا مفول بھی ہے شرع ذالک مفول لہو ہے شرع ذالک توبتا من اللہ اللہ تعالی نے اس کو مشروع اور نافس کیا توبتا من اللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے رجوع ہے رحمت کی ساتھ پھر مفول لہو مصنف نے بنایا مفول مطلق مستر مفول مطلق بار بار آتا ہے ایسا نہ ہو کہ کل آپ پھر کہیں گے کہ مستر کا مطلب ہو مستر ہے جو فعل فعل اور مذاری اور ماضی اور مستر مراد نہیں اور اللہ تعالی عالم ہے اپنی مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے فیما دبرہو لہم جو انتظام لوگوں کی لئے کر لیا ہے اب یہاں تک قتل خطا کا ذکر ہوا اور قتل خطا میں دیت کا ذکر ہوا اور پھر مقتولین کی قسمیں بیان ہوئی کہ مقتول یا مومن ہوگا ہمارے ملک کرینے والا مسلمانوں کا یا مسلمان یا غیر مسلم ہوگا لیکن معاہدین میں سے ہوگا تو دیت ہے اور اگر اہل حرب میں سے ہو تو پھر دیت نہیں ہے اور کفار ہے اگر مسلمان ہیں اب فرماتے ہیں جو قتل کرے مومن کو متعمدن قستن اس طرح بین یقصد قتلہ اس کے قتل کا ارادہ کرے بما یقتلو غالباً اس آلے کے ساتھ جو قتل کرتا ہے غالباً اس آلے کے ساتھ عالماً بی ایمان ہے اور ایمان کا علم ہے کہ یہ مومن ہے جو قتل بالمسقل ہے یعنی بھاری پتر سے کسی کو قتل کیا تو وہ احناف کی کتاب میں لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نزدیک قتل بالمسقل شبع عمد ہے اور صاحبین کی نزدیک عمد ہے اور متاخرین اس زمانے میں فتوہ صاحبین کی مذب پر دیتے ہیں شافعیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قتل بالمسقل عمد کے حکم میں ہے شبع عمد اور خطا کے حکم میں نہیں ہے جیسے اب کسی بھاری پتر سے کسی کو قتل کیا اس کی جزہ پوری جزہ جہنم ہے اس سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ کفارہ نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جزہ کو جہنم قرار دیا یعنی جزہ الفعل اور باقی قصاص جزہ المحل ہے جزہ المحل تو ہے لیکن جزہ الفعل صرف جہنم ہے کفارہ نہیں خالدن فیہا بہت مرتت رہے گا جہنم میں اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب کرے گا دنیا میں ولعنہو اور اس کو رحمت سی دور کرے گا آخرت میں ابعدہو میر رحمتی واعدلہو عذابا عظیما فی النار اور اس کیلئے عذاب عظیم تیار کیا ہے نار میں اب اس پر اشکال ہے کہ ہمیشہ رہے گا خالدن تو وہ ظاہری معنی ہے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ تو نہیں رہے گا اس لئے کہ مسلمان ہے اگرچہ قاتل ہے تو مسنف اس کی جوابات بات میں دیں گے جان بات میں دیں گے جان